اسلام علیکم ویور احساس کفالت پروگرام بے نظیر کفالت پروگرام اور وسیلہ تعلیم پروگرام تمام سب سیڈی پروگرام کے والے سے نئی اپ ڈیٹ اور مکمل تفصیلات آپ لوگوں کو ہمارے اس چینل پر فرام کی جاتی ہے آپ لوگوں سے گزارے ہی ہمارا چینل سبکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیٹ سے اگاہ کر سکیں آج کی نئی اپ ڈیٹ ایسے تمام خاندان جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں احساس کفالت پروگرام میں وسیلہ تعلیم پروگرام میں اہل ہے یا جو اہل ہونا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے کہ ان کو یہ اپ ڈیٹ فرام کر دیں کہ احساس کفالت پروگرام اور بے نظیر کفالت پروگرام کے حوالے سے تمام خاندان ڈینمک سروے کرا لیں تاکہ آپ لوگوں کو جو اہل نہیں ہیں ان کو اہل کیا جا سکے اور جو ابھی تکر اہل ہیں لیکن وہ دوزار چوی میں ان کا ڈینمک سروے ختم ہو رہا ہے تو وہ اپنا ڈینمک سروے کرا لیں کیونکہ یون تکر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے یون کے بعد تمام خاندانوں کو اس سروے سے نکال دیا جائے گا اگر ڈینمک سروے نہیں کراتے تو کیونکہ اس کا ایک لیمٹ دورانیاں تین سال ہوتا ہے تین سال کے دوران آپ لوگوں نے یہ سروہ کرانا ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایسے تمام خاندان جو ڈینمک سروے کرانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو اس کی ملومات نہیں تو ان کو یہ اپ ڈیٹ فرام کر دیں کہ آپ لوگوں نے ڈینمک سروے کرانے کے لیے اصل شراخسی کارڈ بے فارم اور اس کے ساتھ وجلی کا بل یہ تمام ڈیکومنٹ لے کر اپنے قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کر اندراج کرانا ہے اندراج کرانے کے بعد آپ لوگوں کو میسے جائے گا اس کے لیے آپ کے پاس کسی ٹیلی نور کے علاوہ ادر ریٹ ورک کا نمبر ہونا چاہیے جس پر آپ لوگوں کو ایس ایس کے ذریعے اگاہ کیا جائے گا اور یہ حتمی ایس ایس آپ کو اکاسی کتر سے مصول ہوگا اکاسی کتر سے مصول ہونے والے ایس ایس میں آپ کو یہ تفصیل بتائی جائے گی کہ آپ بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہے کہ نہیں اہل تو اس کے حوالے سے آپ کو یہ اپ ڈیٹ فرام کر دیں کہ کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سرویس میں اہل نہیں کیا جا رہا تو اس کی اپ ڈیٹ یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے اگر اپنی حدود کے مطابق ڈینمک سرویے کراتے ہیں یعنی کہ آپ کی تنخواہ تیس ہزار سے کم ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو احساس کفالت بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل کیا جاتا ہے جس کا سکور بتی سے کم ہو اگر بتی سے زیادہ ہوگا تو آپ لوگوں کو احساس کفالت بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل نہیں کیا جاتا تو آپ لوگوں کو ڈینمک سرویے کرانے کے دوران اپنی جو ہے تمام ان تنخواہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ درست فرام کرنی ہے اس کے ساتھ ایسے تمام خاندان ہوتے ہیں جو کہ جن کے پاس واشنگ مشین نہیں آئے یا اس کے علاوہ فریزر نہیں ہے تو وہ بلا وجہ کوئی چیزیں لکھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا سکور بڑھا دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ مکمل اپ ڈیٹ فرام کرنی ہے اور بچوں کے اگر آپ اندراج نہیں کراتے اس کے ساتھ تو آپ لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ آپ کا ڈیٹا مکمل نہ ہونے کی وجہ سے تو آپ مکمل ڈیٹا فرام کریں اور مکمل اپ ڈیٹ یہ آپ شو کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ اہندہ سال دوزار چوی میں آپ لوگ جو اہل گرانے ہیں ان لوگوں کو نوہزار کی قسط جاری کی جائے گی اور نوہزار کی قسط کے ساتھ بچوں کے وظیفے جاری کیے جائیں گے بچوں کے وظیفوں کے علاوہ ایسے تمام خاندان جن کو ساڑھے آٹھ ہزار کی قسط اختوبر میں جاری ہوئی تھی اس کے بعد نہیں جاری ہوئی تھی تو ان لوگوں کو لیے یہ بہت بڑی خوش خبری ہے کہ جنوری میں ان کی قسط اور بچوں کے وظیفے جاری ہو رہے ہیں تو ایسے تمام خاندان اب نوہزار قسط کے والے سے اپ ڈیٹ وصول کر رہے تھے تو ان کو ہم اپ ڈیٹ فرام کر دیں کہ نوہزار کی قسط آپ لوگوں کو جنوری میں جاری کی جائے گی اور اس کے ساتھ بچوں کے وظیفے جاری کیے جائیں گے اور آپ لوگ اگر ڈینمیک سروے ابھی تکر نہیں کرا سکے تو ڈینمیک سروے کرایا اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ کے نام پر زیادی سیمیں ہوں گی تو آپ لوگوں کا بیلس زیادہ سڑے گا تو آپ اپنی سیمیں چیک کرائیں تاکہ آپ کے نام پر زیادہ سیمیں نہیں ہونی چاہیے کم از کم چار تو پانچ ہو اور وہ اپنے استعمال میں ہو کیونکہ اس پر غلط ایکٹیویٹی نہ ہو یہ آج کی نئی اپ ڈیٹ تھی آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارا چینل سابقرائب کریں اللہ حافظ